آرٹسٹ سینسٹیو ہوتا ہے آرٹسٹ کی عادت ایسی ہوتی ہے آرٹسٹ کی عادت ویسی ہوتی ہے آرٹسٹ وہ بڑی خوشیوں کو بہت زیادہ سیلیبریٹ کرتے ہیں غموں کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں آرٹسٹ تو بڑے حساس ہوتے ہیں یار یہ سب باتیں جو ہیں نا یہ بڑی عام سی باتیں اور یہ جھوٹ ہیں ہر انسان کی اپنی انڈیویجول تھنکنگ ہوتی ہے انڈیویجول نیچر ہوتی ہے اس کی ذاتی اس میں کوئی کسی کا عمل دخل نہیں ہوتی جس ماحول میں وہ پلا بھرا ہوتا ہے نا چاہے وہ آرٹسٹ ہو چاہے وہ بزنسمن ہو چاہے وہ شاپ کیپر ہو کچھ بھی ہو anything anybody he is تو اس کی individuality ان کی انفرادیت ہے وہ individual ہے کسی بھی انسان کی فطرت کا کسی بھی انسان کی عادت کا کسی بھی انسان کے behavior کا اس کے profession سے تعلق نہیں ہوتا اس کے ماحول سے تعلق ہوتا ہے اس کے انفرادیت سے تعلق ہوتا ہے artist ہسا میں ہونا میں artist ہوں میں بالکل ویسے ہی ہوں جیسے عام لوگ ہیں جس طرح کے businessmen ہیں دکاندار ہیں ready والا ہیں ہر انسان کی یار اپنی thinking ہے ہر انسان کی اپنی سوچ ہے ہر انسان کے اپنی عادت ہے اب ہم اس عادت کو یا اس کی thinking کو یا اس کی فطرت کو اس کے profession سے جھوڑ دیں یار یہ تو بڑے sensitive لوگ ہیں یہ تو ایسا ہے یہ تو ویسا ہے blow 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 تو اس طرح اس طرح کی باتیں کرنا بند کرتے ہیں بلکل عام آدمی ہوتا ہے artist اس میں کوئی خاص اس میں ایک چیز خاص ہوتی ہے کہ وہ skilled ہوتا ہے اس میں art ہوتا ہے اس بحاف سے وہ colors کو سمجھتا ہے وہ themes کو سمجھتا ہے اس کی imagination strong ہوتی ہے وہ تخیل میں بہت آگے ہوتا ہے لیکن اس کی فطرت فصاصیت بڑے بڑے ظالم artist ہیں دنیا میں بڑے بڑے بتمیز بھی ہیں بڑے بڑے عجیب بھی ہیں بڑے بڑے تکبر مغرور بھی ہیں تو کیا اس کے وہ art کا قصور ہے کوئی art ward کا قصور نہیں یہ فضول بکواس ہے بس artist artist ہوتا ہے جسرا آپ ہیں آپ بھی artist ہیں آپ میں بھی کوئی جو اگر خاتون دیکھ رہے ہیں تو وہ اچھی make-up artist ہوگی کوئی لڑکا ہے تو وہ اچھا singer ہو سکتا ہے وہ اچھا sportsman ہو سکتا ہے وہ اچھا dancer ہو سکتا ہے وہ اچھا marketing management میں manager ہو سکتا ہے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی art چھوپ ہے اور painting کو specifically یہ کہنا کہ painting والی حساس ہوتے ہیں سارے حساس ہوتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے thank you